بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ میں نے پچھلے چند ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ سعودی حکومت کی طرف سے جتنے بھی اعلانات کیے گئے تھے چاہے اس میں اقامے کا فیس ماف ہوا تھا یا ویزے کا فیس ماف کیا گیا تھا یا ایک زیٹر انٹری کا فیس وغیرہ ماف ہو چکا تھا یا اس میں ایکسٹینشن مل گئی تھی ان سب چیزوں پر میں نے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تاکہ آپ لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو اور آپ کو بروقت معلومات مل جائے اسی طرح جتنی بھی نئی اپ ڈیٹز آتی ہے میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں اور اس پر میں ویڈیوز بناتا ہوں آج بھی اسی طرح جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اقامہ کا ایکسٹینشن مل گیا ہے اسی کی تناظر میں جوازات نے کچھ انفارمیشن شیئر کی جو آج اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ لوگ جو کمرشل مہنوں پر کام کرتے ہیں اور ان کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں یعنی جس کا مہنہ اسائے کے خاص عامل منزلی اس طرح کا مہنے نہیں ہے یعنی جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کمرشل مہنے ہیں ان کے اور ان کا اقامہ 18 مارچ 2020 سے لے کر 30 جون 2020 کے درمیان میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ آپ کے اقامے میں تین مہینے کا ٹائم بڑھا دیا جائے گا اور یہ ٹائم کے لیے آپ کو کفیل یا جوازات کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے یہ ٹائم آٹومیٹیکلی آپ کے اقامے میں ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ اپنا اقامہ چیک کر سکتا ہے اس کا ٹائم آٹومیٹیکلی بڑھا دیا گیا ہو گا دوسری جو بڑی خبر ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کا فائنل ایکسٹ ویزا لگ چکا ہے اور ان کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے یعنی جن کو خروج نہائی لگ گیا تھا اور ان کا اقامہ ابھی ایکسپائر ہو چکا ہے تو ان کے لیے بھی یہ مستہ ہے اور اگر اس کا مہنہ کمرشل ہے اور اس کا یہ ایکسٹ رینٹری 18 مارچ سے 30 جون کے بیچ میں ہے اور اس کا اقامہ اسی دوران ایکسپائر ہو رہا ہے تو ان کا کفیل یا اس کی کمپنی اپشر بزنس سے یا مقیم سروس سے اس کا اقامہ کا ٹائم بڑھا سکتا ہے اس کو کہی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تیسری جو بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایکسٹ رینٹری ویزا یعنی خروج آودان یعنی چھٹی لگ چکی ہے اور وہ استعمال نہ ہو سکی کیونکہ فلائٹ سارے بند ہیں اسی وجہ سے تو ان کے لیے بھی عرض کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی چھٹی میں تین مہینے کا ٹائم بڑھا دیا جائے گا اس پر کوئی بھی چارج نہیں ہے آپ کو اطلاع دی جاتی کہ اس پر کوئی بھی چارج نہیں ہے اگر آپ سے کوئی بندہ پیسہ لیتا ہے تو وہ ایکسٹرا لے گا یعنی آپ کا کمرشل مہنہ ہے اور آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو رہی ہے تو اس پر کوئی فیس نہیں ہے اور یہ بھی آٹومیٹکلی بڑھا دیا جائے گا اس کا ٹائم تین مہینے کے لیے اس کا ٹائم بڑھا دیا جائے گا تو یہ تیسری بڑی خبر تھی بہت سارے لوگ ابھی اس پر پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر یہ فیس ہے لیکن اس پر کوئی بھی فیس نہیں ہے یہ جوازات کی افیشل ایکاؤنٹ سے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فری آف چارجز ہے آپ کو کوئی پیسہ ادا کرنا نہیں ہوگا اگر آپ کی چھٹی پچیس فروری سے لے کر بیس مارچ کے درمیان میں لگی ہے تو آپ کے چھٹی میں تین مہینے کا ٹائم آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا آپ کو کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کفیل کو بتانے کی ضرورت ہے آپ لوگ اپنے ویزے کو اگر آپ کا ویزہ لگ چکا ہے اس درمیان تو آپ اپنے ویزے کو چک کر سکتے ہو اس کا طریقہ کار آپ سب لوگوں کو معلوم ہے آپ کا ٹائم بڑھا دیا ہوگا